اس کی وجہ سے مانسا موسیٰ کی شورت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کے نام کے چرچے ہونے لگے اور لوگ اس کے کافلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے مانسا موسیٰ اس قدر فراختل اور سخی بادشاہ تھا کہ جب مصر سے گزرا تو کہتے ہیں کہ اس نے غریبوں کو اتنے اتیاد دیئے کہ علاقے میں افراد زر کی کیفیت ہو گئی چنانچہ یورپ سے لوگ اس کے پاس صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی اس کے پاس اتنی کثیر دولت ہے جس کے چرچے چار سو ہیں جوک تر جوک آنے لگے جب مانسا موسیٰ کے مالو دولت کی تصدیق ہو گئی تو اس کا نام کیٹلان کی الڈس میں شامل کر لیا گیا تاریخ کا مطالعہ کرنے پر ایسے لوگوں کا پتہ چلتا ہے جو دور جدید کے عرب پتیوں سے کئی زیادہ اساس آجاد کے مالک رہے تھے مثال کے طور پر لیبیا کے انجہانی صدر مومر قصافی کے اقتدار خاتمہ کے بعد ان کے اساس عالمی طور پر منجمند کر دیئے گئے تھے جن کی مالیت دو سو بلین ڈالر بنتی ہے اسی طرح رومنس سلطنت کے مارس لسنس گراس کے اساسوں کی مالیت آج کے حساب کے مطابق دو سو ایک ملین ڈالر بنتی ہے لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ موجودہ دور کے عرب پتیوں کے مقابلے میں تاریخ میں ایک ایسے مسلم حکمران کا نام بھی ملتا ہے جس کی دولت کا اندازہ موجودہ اور سابقہ عدوار کے اشکاس سے کئی گنا زیادہ بتایا جاتا ہے تاریخ کے اس امیر ترین شخص کا نام موسیٰ کیٹا تھا لیکن تخت نشینی کے بعد یہ مانسا موسیٰ کہہ لیا مانسا مقامی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں یہ سن تیرہ سو بارہ سے تیرہ سو سینتی تک سلطنت مالی کا حکمران تھا مانسا موسیٰ تاریخ کا امیر ترین شخص مانا جاتا ہے اس نے مالی سلطنت پر جس زمانہ میں حکومت کی اس وقت سلطنت مالی کی مادنیات خزانے جس میں گرین ایڈ یورینیم پاس فورس چونہ نمک اور سونے سے مالا مال تھی سونے کے زخائر قصیر تعداد میں پائے جاتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چوتھویں صدی کے ادائل میں سلطنت مالی دنیا میں سونے کی کل ترسیل کے نفس کی مالک تھی یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اروج پر تھی یہاں اس عمر کا تزکہ ضروری ہے کہ بکول بی بی سی مانسا موسیٰ کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہیں تھی اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ آج کے موریتانیا بنی گال، ہیمبیا، غنی، برکنیا، فاسو، مانی، نائجیر، جارڈ اور نائجیریا وغیرہ کی علاقے اس زمانہ میں مانسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے اس زمانہ میں ٹمباکٹو مالی کا سب سے بڑا علاقہ تھا جو سلطنت کے شمال میں واقع تھا اور دنیا کے سب سے بڑے سہرہ سہرہ کے جنوب مغرب میں واقع ہے ٹمباکٹو کی وجہ شورت زمانہ قدی میں افریقہ سے ہونے والی سونے کی ساری تجارت تھی یہی شہر سونے کی تجارت کا مرکز تھا مانسا موسیٰ ایک دروے صفت اور نیک سکھی حکمران کی شورت رکھتا تھا اس کے عدل و انصاف کے مدعد گسے داریخ میں درج ہیں مانسا موسیٰ کے دور کا مشہور ترین واقعہ سن تیرہ سو چوبیس میں اس کا منفرز سفر حج تھا مورخین لکھتے ہیں کہ مانسا موسیٰ کی حج کی تیاری کو لگ بگ ایک سال سے زیادہ کا عرصہ لگا سونے کی تاروں سے مرضا شائع خیمے بنائے گئے اور اہل خانہ کے لئے سفری محل بنایا گیا موسیٰ کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں پر مشتمل ایک بے مساج جلتا پھٹا شہر بنا ڈالا مانسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شورت اس سفر حج کی وجہ سے ملی یہ سفر اس قدر پر شکوا تھا کہ اس کی وجہ سے مانسا موسیٰ کی شورت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کے نام کے چرچے ہونے لگے اور لوگ اس کے کافلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے لوگوں نے دیکھا کہ مانسا موسیٰ کے کافلے کے ہمراہ ساٹھ ہزار افراد تھے جن میں سے بارہ ہزار اس کے غلام اور پیروگار تھے جنہوں نے چار چار پاؤنڈ سونہ اٹھا رکھا تھا بکول ابن خلدون مانسا موسیٰ کے کافلے میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کا شمار مشکل تھا مانسا موسیٰ جس کھوڑے پر سوار تھا اس کے لیے سونے کی خصوصی لگا میں دیار کی گئی تھی اس طرح مانسا موسیٰ کے آگے پانسو افراد کا دستہ تھا جنہوں نے خوبصورت رشمی لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک ایک چھڑی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس کافلے میں اسی اونٹوں کا ایک گاروان بھی تھا جس کے ہر اونٹ پر تیرہ کلو سونہ لدہ ہوا تھا دراصل اس وسیع سلطنت میں سلطنت مالک دنیا کے آدھے سونے کا مالک تھی اور ان سب کا مالک مانسا موسیٰ تھا ایک اندازے کے مطابق مانسا موسیٰ نے ایک سو پچیس تن سونہ رائے خدا میں خرص کیا تھا اس سفر کے دوران یہ جہاں سے گزرتا گربہ کی مدد کرتا اور ہر جمعہ کو وہاں ایک مسجد تعمیر کرواتا اور وہاں کے حاکم اور تاجروں کو ملتا اور انہیں سونے سے مالا مال کر دیتا کہتے ہیں کہ کائرہ اور مدینہ کے لوگوں نے اتنا سونا شاید خواموں میں بھی نہ دیکھا ہوگا جتنا مانسا موسیٰ اپنے ساتھ سفر میں لایا تھا مانسا موسیٰ اس سفر کے دوران مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا ہوا جاتا مصر کے سلطان اور النصر محمد سے اس کی ملاقات تاریخ کے اوراک میں آج بھی زندہ ہے ابن خلدون کہتا ہے النصر محمد جیسا بادشاہ مانسا موسیٰ کے جاہو جلال اور دولت دے کر حیران رہ گیا اس سفر کے دوران اس نے اس کسرت سے سونا خرش کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی برسوں تک گیری رہیں اس زمانہ میں غالبا مغربی افریقہ اس علاقے میں سونے کی کثیر ددات پائی جاتی تھی مانسا موسیٰ اس قدر فراخ دل اور سخی بادشاہ تھا کہ جب مصر سے گزرا تو کہتے ہیں کہ اس نے غریبوں کو اتنے اتیاد دیئے کہ علاقے میں افراد زر کی کیفیت ہو گئی مانسا موسیٰ مناسق حج سے جب واپس آ رہا تھا تو دربار میں سوال اٹھایا گیا کہ میں ان علاقے کی معیشت کیسے بہتر کر سکتا ہوں کیونکہ میرا ارادہ نادار لوگوں کی مدد کرنا تھا جبکہ میرے علم کے مطابق ان علاقوں کے لوگ معاشی عدم و استقام کا شکار ہو گئے ہیں چنانچہ باہم مشورے سے اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ اسے سونا واپس کرنا چاہیں وہ اسے دو گنا قیمت ادا کرنے کو تیار رہے لوگوں نے اس ناقابل یقین بیچکر سے خوب فائدہ اٹھایا خیرات اور امداد میں دیا گیا سونا دوبارہ اس کے پاس واپس آ گیا اور لوگوں کی معاشی حالت بھی بہتری کی جانب جانا شروع ہو گئی مانسا کے اس سفر کی وجہ سے اس کی دولت اور فیاضی کے خرچے چار سو پھیل گئے چنانچہ یورپ سے لوگ اس کے پاس صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی اس کے پاس اتنی کثیر دولت ہے جس کے چرچے چار سو ہیں جوک تر جوک آنے لگے جب مانسا موسا کے مالو دولت کی تصدیق ہو گئی تو اس کا نام کیٹلان کی الڈس میں شامل کر لیا گیا معروف منی میکزین میں یونیورسٹی آر مشیقون کے سیٹری کے پروفیسر ٹوڈولیف ویر کے بکول یہ تاریخ کہ اس امی تنی شخص کی بات ہے جس کی دولت کا اندازہ لگانا ناممکن ہی نہ ہو تو پھر یہ سمجھ لینے کے علاوہ اور کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے اگرچہ مانسا موسا کی دولت کا آج کے دور میں اندازہ لگانا مشکل ہے تاہم پھر بھی ایک متحاد اندازے کے مطابق اس کی دولت آج کے چار سو اسی بلین ڈالر سے بھی شاید زیادہ تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس میں سے بہت کچھ جانے کو بھی ملا ہوگا اور گزارش ہے کہ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیو اور بنا سکوں اوکے اللہ حافظ موسیقی